ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریالیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مجھے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام ہی مدنسیر باہو بشر یار میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ انڈیا کے گاؤں گاؤں میں کیا شہروں میں تو ہائی ہے گاؤں میں سے اتنا ٹائلنٹ نکل رہا ہے آج کار کہ مطلب کیا بولوں انڈیا کے ایک گاؤں کے بچے نے بنا دیا ڈائنیمائٹ اور اس طرح کا ڈائنیمائٹ بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کر جو بڑے بڑے دیشوں کی وجیانک ہے مطلب سائنٹسٹ ہیں وہ بھی حیران ہو چکے ہیں کیا ہوا ہے سارا سین پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے تب باقی بات بات میں کریں گے جلدی دیکھتے ہیں کاؤنڈ کرتے ہیں جیسے ہی آر می رانڈ مارتے رہتے ہیں اپنے کیا کیا پاس جیسے ہی ہماری مارنے گیا ہے लोگ اندر کس کے آرمی کا کچھ ڈیٹا وغیرہ چوری کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی آندر جائیں گے پہ رکھیں گے ایسے سیرن کرنے لگے گا ہوئیل ہے ، ایک ہی سیلنگ مائن کا وزکار کیا ہے ڈڈیا آرمی اس پہ پہ رکھی گی تو کچھ نہیں ہوئی آدھر وائز اور کوئی پیر رکھے گا وہ بلاسٹ کر جائے گا جانتے ہیں ہمارے دیس میں چار سچے آدھر برسال خود کے لگائے لینڈ مائن سے سہید ہو جاتے ہیں نمستے نایہو پلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایک نئی سوچ پتہ ہے ہمیں ایک بچے کا پتہ چلا ہے ان کا نام ہے ویویک وہ سسوہ بجار کے ہیں مہراج گن ہمیں جب پتہ چلا گئی 11 میں پڑھنے والے ایک بچے نے کچھ بہت بڑھیاں بنا لے ہمارے دیش کے جوان رہتے ہیں وہ کیسے سرکشت رہے ہیں اس کے بارے میں 11 کلاف میں پڑھنے والے بچے نے سوچا ہے اور وہ بھی کسی ہائی ٹک سٹی میں رہنے والے بچے نے نہیں سوچا ہے ایک گاؤں دھیہات میں رہنے والے بچے نے بہت بہتر کرنے کا پریاس کیا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پہنچیں گے ضرور ویویک آپ کا سواگت ہے 11 میں پڑھتے ہیں جی میں 11 11 میں 18 میں پڑھنے والے بچے نے کچھ بہت بڑھیاں بنایاں باوال ہو گیا ایک دن مطلب تاریف 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 ہو رہی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا لینڈ مائن فار انڈیان آرمی کے لیے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے دیش میں چار سے چھے آزار آرمی پر سال خود کے لگائے ہوئے لینڈ مائن سے سہید ہو جاتے ہیں تو یہ ہی ساتھ دیکھتے ہوئے میں نے ایک ایسے لینڈ مائن کا وزکار کیا ہے جب انڈیان آرمی اس پر پہ رکھے گی تو کچھ نہیں ہوگا آدروائز اور کوئی پہ رکھے گا تو وہ بلاسٹ کر جائے گا میں نے ایک بناتے بناتے میرے دماغ میں اور ایڈیا آیا ہے اور میں نے تین ٹائپ کے لینڈ مائن بنا دی ہیں جیسے کی ایک ہوگا وہ ایلارم لینڈ مائن جو لگا رہے گا اگر انڈیان آرمی پیر رکھے گی تو کچھ نہیں ہوگا ادر وائز اور کوئی پیر رکھے گا تو سیرن آواز کرنے لگے گا مطلب سیما پہ لگا رہے گا آرمی کی کیمپ کے باہر لگا رہے گا جیسے آرمی کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو جیسے اس پر پیر رکھیں گے سیرن بزنے لگے گا آرمی پکڑنے گے اور ایک ہے ڈیٹا ٹرانس میٹر لینڈ مائن جو سیما پہ لگا رہے گا اور جیسے ہی آرمی کی کیمپ میں میٹر اس ٹائپ کا لگا رہے گا اور یہ جیسے اس لینڈ مائن پہ پیر رکھے گا وہ سیرن کرنے لگے گا اس کو ہم پیکٹلی کر کے یہ ورکنگ پروسیس میں کر کے دکھائیں گے اور تیسرا ہے بلاسٹ والا اسے انڈیان آرمی اگر اس پر پیر رکھنے جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا آدھروایز ٹیرریسٹ وغیرہ پیر رکھیں گے تو وہ بلاسٹ کر جائے گا ہم نے پکچروں میں بہت دیکھا ہے کہ جبنین کے اندر ایسے چھا دی رہتے ہیں ڈائنامائٹ وغیرہ اور جب کوئی سولجر اس پر پیر رکھتا ہے مر جاتا ہے تو آپ نے اس کا سلیوشن کیا ہے اسے ہمارے گورنمنٹ 48 لیک کروڑ پہ آرمی کے اوپر سیف کرنے کے لئے خرج کرتی ہے اس میں سے ہمیں چیف میں جو ہم انڈیان آرمی کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے گورنمنٹ کا بھی فیدہ ہوگا اور آرمی کا بھی بتائیے تھوڑا فنکشن اس کا کام کرتا ہے یہ تھری ٹیپس آپ لینڈ مائن ہے یہ آئیڈیا کیسے ہے پہلے یہ بتائیے یہی سب ڈیٹا دیکھتے ہوئے انڈیان آرمی کا جیسے ہر سال اتنے آرمی سہید ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کو سیف کرنے کے لئے پھر ان کی فیملی کو جوپ وغیرہ دینے کے لئے اتنا پیسہ خرج کرتی ہے اسی وجہ سے یہی سب دیکھتے ہوئے اور گورنمنٹ ان کو ٹرین کرنے کے لئے بہت سارے پیسے خرج کرتی ہے 4.88,000 کروڑ پہ آرمی کو ٹرین کرنے کے لئے گورنمنٹ خرج کرتی ہے آرمی سہید ہو جاتے ہیں تو پھر سے نئی سیما آرمی کو موڑ پہ آہا ہے موڑ پہ آہا ہے آپ کی گھر میں کوئی ہے جو سوچے ہو کسی سیما آوہ آہا پہ ہو جی میم ایسا کوئی نہیں ہے میرے وہ موڑ پہ آیے شعید ہو گا ہے وہی کارنہ آہا ہے ایک 18 سال کے بچے کی بھاونائیں دیکھیں آپ اس سے بھی جوڑیے سمجھئے اس بچے کو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب جب کسی تیش کا جوان سہید ہوتا ہے نا تو صرف جوان نہیں سہید ہوتا ہے ایک پریغاند رہت جاتا ہے ایک مادر کا بیٹا چھوڑ جاتا ہے پتنی کا پتی چھوڑ جاتا ہے بہن کا بھائی چھوڑ جاتا ہے بچے کے پاپا نہیں رہتے اس لئے آپ نے یہ سوچا یہ مطلب کیسے بنایا ہوگا آپ نے یہ میٹھ Corinthians کے لئے آپ ٹھو forty parece ویڈ 되는데 formation binہ آمی dry جائیز میں اور D Task est Like Bu mesma کبھائی سنگان نہیں رہی گا جسے انڈیان آرمای کے سوکو میں ایک چیپ ٹائیپ کا لگا رہے گا جو اس سے اٹیچ رہے گا جب وہ پیل رکھے گی تو اس کا آٹو کٹھ جائے گا جیسے وہ ورک نہیں کرے گا جرت Jan І Francis اور کوئی پیل رکھے گا تو آٹو کٹھ ہوگا نہیں اس میں چیپ لگا نہیں رہا جس سے وہ بلست جیسے ہی آرمی راؤنڈ مارتے رہتے ہیں اپنے کیمپ کے پاس جیسے ہی آرمی راؤنڈ مارنے گیا ہے لوگ اندر گھوس کے آرمی کا کچھ ڈیٹا وغیرہ چھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی اندر جائیں گے پیہ رکھیں گے ایسے سیرن کرنے لگے گا اور انڈیان آرمی جب پیہ رکھے گی تو سیرن نہیں کرے گا یہ دیگی یہ انڈیان آرمی کا جھوٹا اب مان لیجیے جوان ہے مان لیجیے کہ یہ جوان ہے دیش کے جیسے یہ پیہ رکھیں گے دیگی سیرن نہیں کرے گا اور دوائیے تو بڑا یہ ہٹ آئیے اب میں رکھوں گا دیگے سیرن کرنے لگا کیسے یہ کام کر رہا ہے ہم ان کے پیر میں دیکھیں وہ ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے یہ دکھائیے بھائی یہ جو پتلی سی پتی ہے یہ ہی کامال کر رہی ہے مہم ابھی وہ بہت بڑا ہے بلیٹ جیسے اس میں ہم لوگا سیل لگا ہوا ہے اس میں لیتیا پیٹی لائک اس کو چیپ ٹائپ کا کیا جا سکتا ہے وہ خوٹا اور چھوٹا کیا جا سکتا ہے یہاں ہم کو وہ مٹیریل نہیں ملنے کی وجہ سے اتنا بڑا ہے یہ کہاں سے لیا ہے یہ بیٹری وٹری والا دماغ کے ساتھ یہ سارا وہ جب ہم کمپلیٹ کر رہے تھے تو یہ نیٹ سے ڈیٹا وغیرہ لیا گیا ٹرانس میٹر وغیرہ جیسے ریموٹ میں ٹرانس میٹر لگا رہتا ہے ہم لوگ کلک کرتے ہیں کام کرتا ہے بس یہ سب دیکھتے ہوئے کیا دماغ ہے آپ اٹھائیے کو ایک بھائی میں بھی ٹرائی کر سکتا ہوں کیا کوئی دیکھتے ہیں ہاں رکھنا چاہیے تھا آپ کو جنلے سے مطلب بھائی دیکھا جائے نا اسی ساتھ دوئی ویڈیو ختم تو یار بھائی دیکھا جائے کہ یہ والا ایک الگ لیول چیز ہے واقعی الگ لیول آپ جیسا بھی کرو گے تو ورک مطلب کوئی اور وہ چپ ایک چھوٹی سی بھی بن جائے گی اگر وہ چپ لگے گی تو مطلب یہ اب ان کے پاس اتنا وہ چیزیں نہیں تھی مطلب میں انہوں نے بڑی چپ لگائی ہے تو مطلب ایک چھوٹی چپ لگی تو مطلب ظاہر بات ہے وہ جب آرمی کے فرشوز میں چھوٹی چپ لگ جائے یار کیا دماغ پایا بچے نے یارہ سال ابھی اٹھارہ سال کا بچہ وہ تمہیں سٹارڈ میں دیکھا تھا پہلے دوسری نے پاؤں رکھا تو اس کے لیے جب اس میں خود رکھا ابھی بھی آخر پہ بھی دکھایا وہ جو آگ لگتا ہے یہ بہت کمال کا اس بندے نے کیا اپنی دیش کی آرمی کے لیے اس کو کہتے ہیں پیار اس کو کہتے ہیں مطلب بھاونا ہے مطلب دل میں آرمی کے لیے کتنے مطلب ہر سال کتنے شہید ہو جاتے ہیں خود کی لگائی ہوگی اور یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے لینڈ مائنز کا نہیں پتا ہوتا کہاں بچئے کچھ سولجر ایسی مطلب میرے خیال سے پوری دنیا اکثر ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہے اس طرح میں یہ کنسٹ فاسٹم دیکھ رہا ہوں گا میرے خیال سے پوری دنیا اس چیز پہ حیران ہوگی اور میں حیران اس بات پہ بھی ہوں جس طریقے سے یہ جل آیا اور جس طریقے سے اس نے بنایا 11 سال کے بچے کا دماغ 11 کلاس میں پڑھنے والے 11 کلاس میں ہم انویشن کا سوچتے ہی نہیں تھے کہ کیا کرنا ہے اس بندے نے کر لی ہیں اور بندہ حیران ہو جاتا ہے اپنی کنٹری کے بارے میں کتنا یہ بچہ سوچتا ہے سچ میں ایسے بچوں کو سلیوٹ ہے آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیں ادھری ویڈیو خاتم کرتے ہیں اپنا بہت ہو زیادہ حیرانٹ میں تو حیرانٹ ہے